موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام خلیش ٹائم کے ساتھ تاریخ اقبال سرزمین کوئیس سے حاضر ہے ناظرین ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے دوست پارٹسمنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی جس ٹاپپ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پہ ماشالون کو اپور حاصل ہوتا ہے ابھی کلی کی بات ہے جو ہمارے منسٹر انفرمیشن ہیں فراج چودی صاحب انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑے ایک ایونٹ تھا جو ایکسپو دوہزار بیس دبائی کے حوالے سے انہوں نے سیمینار کا افساد کیا اور جس میں اس چیز کو وضع کیا کہ جو رکا ہوا ایکسپو تھا دوہزار بیس دبائی وہ اب الحمدللہ یکم مکتوبر سے دوبارہ سے تیار ہو جائے گا اور یقین طور پر اس میں جو پیشرفت ہونی ہے اس میں جو اتنا جو انہوں نے جگہ مختص کی ہے وہ کمال ہے تقریبا کروہ روپے سے وہ چیز تیار کی گئی ہے جہاں پہ پاکستان کی ہر پروڈکٹ ہوگی چاول ہوں گے ان کی قسمیں ہوں گی کپڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت کے لیے جیسے عبیب ہمارے وزیر محصوب ہیں بھی کہا تھا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا دوبائی ایکسپو تھوہزار بیس کے ذریعے دنیا کے سامنے پاکستان کا مصبت ہمیں آئے گا نہیں آئے گا تو یہ ایک موضوع ہے جس میں ہم نے ڈکسٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپین سے اجاز احمد صاحب اور ہم ان کو بلکم کرتے ہیں اجاز صاحب بلکم آپ ہمارے پروگرام میں آئے جی شکریہ تارک صاحب میں اپنے باقی پارٹسپینڈ کا بھی ذکر کروں محمد ندیم وریک صاحب ہیں جو بزنس پینڈ بھی ہیں اور ماشاءاللہ عالمی شورت جمناسٹک کے حوالے سے ان کا نام ہے اور انہوں نے میں انہیں تقریباً دوہزار گیارہ سے جانتا ہوں انہوں نے جو محنت کی انہوں نے جو مقام بنایا وہ یقین طور پر ان کی جو پوری زندگی کی محنت تھی وہ تھی اور پلس ان کے والدین کی دعائیں بھی تھی تو آج بہت اچھے مقام پہ ہیں ایک بزنس بھی ہینڈل کر رہے ہیں جس میں گورنمنٹس کے حوالے سے بھی نہ صرف کوئی بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ان کی پروڈیکٹ جاتی ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو کتنی تجربہ ہے ایکسپو کے حوالے سے اس کے لئے ہمارے پاس ایک اور ہمارے پرٹسپینٹ ہیں عبداللہ شریف صاحب عبداللہ شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ میں میں ٹائم دیا کیونکہ آپ ٹائم بہت کم ہوتا ہے آپ ہمارے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایک بزنس بین بھی ہیں اور ایک کوئیتی کے ساتھ بہت بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکسپو کے حوالے سے بھی آپ کو بہت اجربہ ہے تو ویلکم دا شو ناظرین بات ہو رہی تھی ایکسپو کے حوالے سے میں تھوڑا سا اگر بیک گرونڈ میں جاؤں دوہزار پندرہ میں جاؤں جب میں ایک بہت پڑا ڈیلیگیٹ لے کے تقریباً ایٹی فائیو پلس لوگ کوئی سے یہاں گئے تھے میں میڈیا پرسن تھا تو ہم جب وہاں گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کثیر تعداد دنیا بھر کے ممالک سے آئی ہو تھی تقریباً ایک سو ستائیس ممالک کے لوگ تقریباً اٹھارہ سو پلس لوگ وہاں آئے ہو تھے جو اس وقت ایک کامیاب ترین ایکسپو دوہزار پڑھنا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہمارے پارٹسمنٹ سے خاص طور پر عبداللہ شریف صاحب بھی اس چیز کے چاہد ہیں کہ وہاں ہماری جو پروڈکٹس تھیں وہاں پہ کچھ حالز بنے ہوتے ہیں میں تھوڑا بتاتا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپو سنٹر کراچی ہے اس میں تقریباً چھے حال ہیں جن کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جس میں مختلف ڈیپارٹمنٹس ہیں جس میں ہوزاری کا سامان ہوتا ہے اور وہاں پہ چاولوں کا اس کے علاوہ ہوزاری یعنی کافی کچھ ہوتا ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں سپورٹس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اور پاکستانی جو اچھی ترین مسلمات ہوتی ہیں جو پاکستان میں تیار ہوتی ہیں وہاں پہ آتی ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا کہ نمک کی تقریباً کوئی ڈیوڑھ سو قسمیں تھی میں نے آج سے نمک نہیں دیکھا کہ اتنی قسمیں تو اس طرح چاول کوئی سے جو ڈیلیگیٹ گیا تھا ناظرین وہ وہاں پہ جو ہمارے کوئیتی دوست تھے وہ مجھے کہہ رہا تھے کہ تارک یہ چاول تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کوئیت میں نے دیکھا اتنا بڑا چاول اتنا خوبصور چاول یہ چیزیں جب ان کی پروڈکشن صحیح طریقے سے ہوگی جب ڈیمانڈ اور اس طرح کے جب طرح برسط کا توازن ہوگا وہ چیز جو ہے برن ملک میں آئے گی تو اس سے یقین طور پر پاکستان کے لئے بہت فائدہ میں ہو اور انشاءاللہ تو سب سے پھر میں اجاز احمد صاحب آپ سے بات کروں گا آپ دنیا بھرگھو میں ہیں اس وقت آپ بارسلونا اسپین میں ہیں آپ کو جیسے کہ ایکسپو دوہزار بیس کے وارے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لئے اس میں ہمارے جتنی بھی پروڈکس دنیا بھر سے جو لوگ آئیں گے وہ پاکستان چیزیں دیکھیں گے اور یقینی طرح پر وہ چیزیں دنیا بھر میں جائیں گی یہ ایکسپو دوہزار بیس جو ہو رہا ہے دبائی اس کے بارے میں آپ کے کیا آپ کے تاثرات ہیں اور کیا امید ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے سب سننے والوں کو اور یہ جو ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی ہو رہی ہے دبائی میں اس میں ایک جو ایگزیبیشن کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ایگزیبیشن میں آپ کو یہ چیک کرنے کا موقع فرام کرتی ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ مارکٹ میں کون سی پروڈکٹ لارہے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ مارکٹ کی جو انڈسٹری کی سمت کیا ہے اور یقیناً اس سے جو ایگزیبیٹر ہیں پاکستانی ان کو بہت سارے موقع فرام موقع ملیں گے کہ وہ اپنی مصنوات جو ہیں وہ مارکٹ میں انٹرڈیوز کروا سکیں اور یہ یہ بڑا آسان بے ہے آپ ایزیلی اپنی جو پروڈکٹ ہے اور وہ مارکٹ میں انٹرڈیوز کرا سکتے ہیں نیو انوینشن جو ہوتی ہیں وہ آپ انٹرڈیوز کرواتے ہیں کلائنٹ سے آپ فیس ٹو فیس جو ڈیل ہے اس کو فائنل کر سکتے ہیں تو اس سے یقینا جو بہت سارے موقع جو بہت سر ہوں گے اور سپیشلی جو سمال انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو اس موقع سے بہت فیدہ اٹھانا چاہیے ان کو ایزی پارٹ ایزی پیزٹر یا ایزی ایکزیبیٹر اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں خود بھی کرنا چاہ رہا ہوں ایزی ایکزیبیٹر تو انشاءاللہ باقی آپ تعلق کس بزنس سے ہے اور آپ کیا کچھ ہے میرا تعلق جو ہی جو جو ہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ سے اور ہم زیادہ جو ہرہا انڈسٹریل مشینری میں ڈیل کرتے ہیں اور انڈسٹریل مشینری میں ہم ٹیکسٹائل میں کرتے ہیں اس کے علاوہ پلاسٹک جو انجیکشن مولڈنگ مشینے ہیں اور ٹیکسٹائل کی مشینری ہے اور اس کے علاوہ ہم ڈیل کرتے ہیں اس کی ہم ڈسمنٹنگ لوڈنگ کارگو لوجسٹک اغیرہ یہ سب ہم اس کو ہنڈل کرتے ہیں اور وید انسٹالیشن سروسیز اور گرنٹی کے ساتھ جو نہ وہ یہ چیزیں انسٹال کر کے دیتے ہیں وید چھے ماہ کی گرنٹی یا ایک سال کی گرنٹی وہ دیپین کرتا ہے کلائنٹ کی ناظرین اب ہم کچھ ذکر کریں گے ایکسپو دوہزار پندرہ کا اور پھر ہم اپنے اس موضوع پر آئیں گے کہ جو ایکسپو دوہزار بیس ہو رہا ہے دبائی میں اس سے ہمیں کس طرح کے فائدے اٹھانے چاہیے اور کس طرح کی پروڈیکٹس وہاں پہ لانچ کی جائے تاکہ وہ دنیا بھر میں وہ پیداوار جو ہے جائے اور پھر پاکستان کو فائدے ہوں عبداللہ شریف اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا فیل کیا تھا کہ ہمارا جو وہاں پہ پورا سٹ اپ بنا ہوا تھا خوبصورت انداز سے ہمارے پروڈیکٹ جو تھی وہ اتنی شاندار طریقے سے لگی ہوئی تھی تو وہاں فیل کیا ہوا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تارک صاحب آپ کا شکریہ آپ کے میڈیا کا کہ آپ نے اتنے انتہائی اہم موضوع پر ہمیں شرکت کا موقع دیا جہاں تک آپ کا بات کر رہے ہیں ایکسپو ٹونٹی فیفٹین کا جو کہ کراچی میں منقض ہوا تھا ہم خویت سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً ایٹی فائف کا ڈیلیگیشن گیا تھا جس کا الحمدللہ میں لکی لی اس کا بار آف ڈیلیگیشن ہوا تھا تو جیسے ہی ہم وہاں گئے کراچی فرس جو ہمارا جو ہمیں جو ویلکم کیا گیا انفرگیٹیبل یعنی کہ جو کراچی میں ہمیں ایکسپو کے حوالے سے جو وہاں انتظامات تھے وہ دیکھ کے دیل کو پہلا ایمپریشن ایسا بہت خوشی ہوئی اس کے بعد جوسی بات یہ کہ وہاں جو جو 350 سٹالز تھے جو کہ ڈیفرنٹ انڈسٹری تھے ان کی طرف سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی ایگری کلچر ڈیفرنس جیسے آپ نے تھوڑی دن پہلے ہمارا جو غلابی نمک ذکر کیا کہ بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کا نمک تھا وہاں تو میں ہی نہیں صرف ہمارے ساتھ میرے خلط کہ 22 سکویتیز تھے ان لوگ ایک پاکستان کا ایمپریشن سب سے پہلی بات یہ کہ ورڈ میں آپ کو پسا ہے کہ ایک پاکستان کا ایک ایمپریشن بنا ہوا تھا کہ پاکستان کو ایک اور نظر سے دیکھا جاتا تھا اس بزنس کی نظر سے پاکستان کی یہ جو پلس پوائنٹس ہیں جو پوزٹیو اس کا جو فیس ہے یہ دنیا کے سامنے اتنا اجاگر نہیں تھا تو وہاں اس ڈیلیگیشن میں ہم نے محسوس جو کیا کہ ہمارے ساتھ جو فارنر لوگ تھے ان کی موجودگی میں کہ پاکستان میں بہت بہت کچھ ہے پاکستان میں جو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا میں اس چیز کا شاہی ایون میں ذاتی طور پہ ان سٹالز پہ جب گیا پاکستان مجھے بہت چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا کیا بنتا ہے کون کون چیزیں ہیں پاکستان میں بہت اٹریکٹ ہوا اور بہت اس سے میں اس کے بعد جیسے کوئیت آیا میں نے کچھ امپورٹ کیا وہاں سے دیکھا ہوئے میں ان کمپنیز کو ملا وہاں میرے کچھ ڈائلاغ ہوا پھر ان کو میں وزیٹ کیا کنپنیز کا اسی طرح میرے یاد ہے اور کوئیتی میرے دوست ہیں جو پاکستان کوئیت میں ہیں انہوں نے اس کے بعد پاکستان کو ڈائش کو امپورٹ کیا کوئیت میں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں آپ سب سے مین لی انٹریکشن ہوتی ہے ایک دوسرے ساتھ بہت ساری چیزیں یہاں ایکسپلور ہوتی ہیں تو اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ابھی جو ایونٹ آرہا میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو پاکستان میں تھا ہنڈرڈ ہنڈرڈ سیونٹی کونٹریز جو وہ وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن وہ تھا سپیشلی پاکستان کی پروڈیکٹس وہاں تو الحمدللہ اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی مجھے آپ نے کونٹیکٹ کیا کہ جو ہمارا کونٹیٹ ہو گیا تھا اپکمنگ ایونٹ وہ دوبارہ سے انشاءاللہ اکٹوبر میں جو آرہا ہے تو ایم ریلی فیلنگ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسا موقع ہوگا دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جیسے وہ دو چیزیں ہیں کہ انڈسٹری کو پاکستان کو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں صرف ایک اپنا ذاتی بزنس ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ذاتی فائدہ نہیں ہے ہمارے کاؤنٹری کو جو اس کا فائدہ ہوگا اس کو سامنے رکھیں جیسے مارے پاس ریسنٹی ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ کووڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے نیبرنگ کاؤنٹری جو ہے وہ وہاں کی انڈسٹری جو کلوز ہوگی لائک بنگلہ دیش ایٹس ایٹسٹرہ تو آرڈر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ملے اب یہاں پاکستان نے جو سپورٹ کیا جیسے الیکٹریسٹی ریٹ ہے وہ ان کے کم کر دیئے اور اس سے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بوسٹ کی اس وقت ہماری الحمد اللہ پاکستان کی جو ایک ٹیکسپورٹ اس کو دیکھیں کیسے کیش کر رہی ہے جیسے ریسنلی خبریں آئی ہیں اور یہاں میں ایک کرنا تمہیں چاہتا ہے چاہے لوگ اس کو سیاسی انگل سے لے لیں لیکن جب ہماری ایک ایک کرتی ہے تو ہم آنکھیں اٹھا کر کہہ سکتے ہیں absolutely not right تو الحمد اللہ بہت ایک سپریئنس تھا ایکسپورٹ 2015 کا امید کرتے ہیں اس پر ذکر کروں گا کہ ہم بہت سے محق ملیں گے کہ ہم ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے اور اپنا جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کر کے دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے اس میں اور ہمارے ساتھ ہمارا ملک وہ بھی ترقی کرام گمز رہے گا انشاءاللہ بھی سکھے عبداللہ شریف آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو پوسپون ہو گیا تھا ایکسپورٹ 2020 دبائی والا اب وہ انشاءاللہ الحمدلہ اس کی کلی جب اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لئے آج ہم نے شیئر بھی کیے تو یقین طور پر اس کے لئے وہ ان کے نظامات ریڈی ہونے والے ہیں اب یہاں صورت یہ آنی ہے کہ کوئت میں اس وقت میں ہوں تو میں چاہ رہا کہ کوئت کے جو ہمارے کوئت ہی لوگ ہیں کیوں نہ ایسا ان تک چیز اپروچ کی لائے کہ آپ لوگ وہاں جائیں دبائی بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ جو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں خلیج ٹائم کوئت کے لوگوں سے میں پاکستان سے بزنس من ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ کوئیتیوں کو موٹیویٹ کریں ان کو اس مشنل پر لے گیا ہے کہ پاکستانی بیش پہا آئیٹمز ہیں اتنا کچھ ہوگا وہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب ہے کیونکہ یہ زیادہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہیں بلکہ اپنے کسی ٹائم ٹائم وہاں جائیں لے کے جائیں اور یہ بہت ضروری ہے عبداللہ شریف آپ نے کوئی پلان کرنا ہے کہ اپنے کوئیچوں کو موٹیویٹ 10 اکٹوبر 2020 کو تھا کوئیٹ کی وجہ سے وہ پوستپون ہو کے 1 اکٹوبر 2021 میں ہو رہا لیکن وہ برینڈ کی وجہ سے اس کا نام چینج نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ 1 اکٹوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی دیفنیٹلی میں الحمدللہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاکستان میں ہم وزر نہیں کر رہے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں جو فلائٹ سوپن ہونے کا تو انشاءاللہ میں ضرور اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں خود بھی جاؤں اور ساتھ میں اپنے کوئیتی دوستوں کو بھی وزر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی امراض میں دبائی میں جو آ رہا ہے تقریبا ہنڈر ڈنائنٹی ٹو کانٹریز جو ہیں وہاں پاٹسپیٹ کریں گی اور وہاں پاکستان پاویین بھی ہوگا تو جہاں پاکستان پاویین میں آج کل گورنمنٹ آف پاکستان جو بہت سپورٹ کر رہی ہے بزنس منز کو اور پاکستان کی پاکستان کو بہت سپورٹ کر رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو پاکستان جیسے ٹیکسٹائل کا میں نے پہلے ذکر کی اس کے علاوہ لیدر ہو گئی فوڈ میں اس میں بھی پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان بہت سپورٹ کر رہی ہے جیسے کسانوں کو کرزے دیے جا رہے ہیں تو اس بیس کے اوپر ہماری پورٹ جو ہیں دنیا کو اور جیسے پاکستان میں آپ کو پتا انیشیئٹ دیا تھا پہلے پاکستان 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 میں بہت سارا کام ہو رہا ہے پاکستان کی بہت ساری پورٹ وہ آف ہوں گی اور وہ ہمیں اٹریکٹ کرے گی ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرے گی تو امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھار سے جو وہاں ہوں گی جیسے ہمیں بہت سی ضرورت پڑتی ہے ہم ایسی چیزیں پورٹ کرنے کی دنیا سے ہم گوگل پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت کچھ ملے گا اور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان ہم جو بیجتے ہیں پاکستان کو وہ بھی میٹر کرتا ہے اگر ہم یہاں بھی بزنس کر رہے ہیں پاکستان پاکستان پروڈکس ان کو انپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ یا اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کوئی بھی بزنس ورڈ کے ساتھ کرتے ہیں پاکستان ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو بھی اس کا فائدہ ہے تو یہاں میں اپنے تمام سننے والوں کو ضرور یہ جو جا سکتا ہے جو گوگل پہ جو چیزیں سرچ کرتے ہیں لیکن جب آپ وہاں آپ کونٹیکٹ بنتا ہے کیونکہ وہاں چیزیں آپ ایکسپلور کرتے ہیں جو شاید آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے پتا چلتا ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں اور میں کوشش کروں گا بہت شکریہ بڑی اچھی بات کی آپ نے ناظرین کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ایسی ٹینشن آئی کہ جہاں بزنس بھی گئے وہاں پہ کئی چیزیں روک گئیں ایکسپلور سینٹرز ویران ہو گئے بلکہ کئی ایکسپلور سینٹر تو وہ ویکسینیٹر سینٹر بن گئے تو اجاز صاحب آپ ما شاءاللہ چکے اس فیلڈ سے ہیں اور بڑا تجربہ ہے آپ کو دنیا بھر میں گھومتے ہیں میرا سوال اس وقت رہ گیا تھا کچھ فاصلاتی سسٹم کا مسئلہ تھا اجاز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اپنی پروڈیکٹ تیار کرتے ہیں اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں اور خاص طور میں کروں گا ایکس پو کے حالے سے ایکس پو کے لیے ہمارا کیا سٹیڈن ہو چاہیے کہ جب وہ چیز چیز ہم ڈسپلے کریں وہ سیمپل رکھیں وہ سیمپل بعد میں جب ہم جو خریدار ہے یا جو بھی کسی اور ملک سے وہ چیز پروڈکس سلسلہ ہے تو اس کا میار کیا ہم وہ ہی رکھیں گے یا اس میں یہ کچھ ہے ایسا سلسلہ تو ہم احتیاط کرنے چاہیے آپ کیا کہیں جی اس میں جو آپ سیمپل کیا تک نہیں سیمپل آپ صرف ایک سیمپل جو اچھی کوالٹی کا تیار کر رکھ کرانی چاہیے کیونکہ آج کل دور ہی آپ کو پتا ہے کہ اچھی چیز لوگ پسند کرتے ہیں اچھی کوالٹی پسند کرتے ہیں وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو چاہے وہ مشینری ہو چاہے فکود ایٹم ہو اس میں سپورٹ گوڈز ہو تو اس لحاظ سے جو بھی چیز آپ کریں آپ سیمپل رکھیں وہ اچھی کوالٹی کی چیز ہونی چاہیے اور اس میں بہتر کوالٹی جو انٹریوز کرانی چاہیے سی اچھا یہ جن ٹیکنالوجی میں جس آپ کا پرنٹنگ کا شعبہ بھی ہے اور کافی آپ کام کر رہے ہیں اس میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آپ اس شکل میں آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو دی ٹو ڈی مارکٹ کا لگانا پڑتا ہے صاحب دی ٹو ڈی ڈی تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم مارکٹ سے کیونکہ انڈسٹری سے ٹچ ہیں تو اس میں جو بھی نیو انوینشن انوینشن آتی ہے تو ہمیں ہونو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایسے بھی پاکستان پرنٹنگ کے لیاز سے بہت اچھی مارکٹ ہے اور میرے خیال میں جو کراچی ہے اور کراچی میں سمال اور بگ پرنٹ شاپ فائیو تاؤزن کے قریب ہیں اور یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے جس میں بہت بڑے 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 شاپ بھی ہیں تو یہ چیز ہے صحیح ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین 2011 میں مجھے یاد جب ووک ٹیوی کا آخاز کیا گیا تو ہماری کوش ہوتی تھی کہ جہاں ہم جتنی پاکستانی رہتے ہیں ان تک ہمارے جو پاکستانی ہیں مشاہر پاکستانی ہیں ان کا تعلق چاہے جس شعبہ سے بھی ان کا شعبہ چاہے وہ انجنئنگ میں ہوں چاہے وہ ڈاکٹر ہیں سپورٹ سے ہوں ان لوگوں کو مطارف کرائیں اور ایک میسیج جائے کہ یہاں بھی پاکستانی کمال لوگ ہیں محمد ندیم ورق سے میری ملاقات ہوئی ہم نے ان پینٹ رو لیا اس وقت وہ بہت زیادہ ان تھے اور کافی ان کی پرفارمنس تھی جمناسٹر کے والے سے پھر وہ انہیں کچھ اپنا لائف سٹائل چینج کیا اور اس وقت کامی بزنس من ہے ندیم میرے کوئی ایسا کمال ہوا کہ آپ وہ فیلڈ تو ظاہر آپ بھی ہے لیکن آپ بزنس میں کیسے آئے کچھ ہمیں بتائیں اپنے ناظرین کو کتنی کامیاب بھی ماشاء اللہ اور ایک نہیں کئی بزنس کر رہے ہیں جناب تارک صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اس پروگرام کے تو باقی دوستوں سے بات کرنے کا موقع بلا میرا تو سپیشلی بیگراؤنڈ ہے میرے سپورٹ سائنس میں میری جمناسٹک فیلڈ اور میں انٹرنیشنل کوچ بھی ہوں اور میں سیون ٹیم نیشنل گورڈ مائل لسٹ ہوں اور گورنمنٹ کالویل ہور سے میری گی تو میں ساری سپورٹ سی کھیلی شعب تھا میں سپورٹ سویر پہ بزنس کرنا چاہ رہا تھا لیکن جب میں کوئیٹ میں آئی یہاں پہ میں اپنی جوپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا 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 مختلی کلبوں سے آرڈر لے کے اور تھوڑا تھوڑا گارمنٹ کا کام کرتا وں میں گیا ہوں اور کیا نام ہے لاہور میں ٹیکس پہ میں نے کیا تھا مطلب پارٹیسپیٹ تو یہ ایک انویویشن مطلب دنیا میں جتنی انویویشن ہوتی نا طارق صاحب اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کیا آنا جیسے ہم سپورٹس منو کے لیے ایک لیمپک بہت بڑا کروانے سے اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم میں دنیا میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ پتہ نہیں ہوتا آپ جیسے پاکستان ہے ماشاءاللہ اب ہمیں نہیں پتہ پاکستان میں کونس مقامات ہیں کیا چیز ہیں اسی طرح پاکستان میں ہمارے ملت میں سپورٹس پہ سپورٹس کورس پہ بہت کام ہے پوری دنیا میں ہمارا پاکستان سپورٹس کورس پہ نمبر ون پہ جا رہا ہے الحمدللہ فوٹبول جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں پاکستان کا فوٹبول جد ہے سرژیکل پہ کام ہو رہا سپورٹس ویر میں پوری دنیا پاکستان نمبر ون جا رہے اس وقت تو یہ چیزیں جب تک ہم پاکستان کا فروٹس لے لیں باقی چیزیں پہ پاکستان کی ساری پروڈیکٹ کو لے کے آنگے اس سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو ہمارے ملک میں کلچر ہم اپنے کلچر کو پرموٹ کریں گے اور لوگ ہمارا کلچر دیکھ ہماری سیاہت کو پرموشن ملے گی لوگ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز اس طرح یہ پوری دنیا سے جب لوگ آتے ہیں آپ اپنا کلچر چینج کرتے ہیں بزنس چینج کرتے ہیں وہ چیزیں جن کا کلیکٹنگ آپ کو ایک دوسرے بلا رہے آپ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھ رہے اس میں موبیلیٹی آگی اس کے بعد ساری چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہے اس میں میرا کہا آپ جو جو کمیونٹی تھی انہوں نے اس کا انظام سارا کچھ کیا تو میں تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا سٹیڈی کیا میں نے دیکھا کہ جو ایکسپوس سنٹر ہے اس میں کیا کچھ ہے کیا حال ہیں کس طرح کی سیٹنگ ہے پورا سمجھ لے کہ جانے سے پہلے بہت بڑا مجھے عزاز حاصل ہے کہ وہ کامیاب ترین ہم نے اس کی کبرج کی تو آج تک لوگوں کو نقش ہے کہ محنت کی گئی اب مسئلہ یہ کہ ورک صاحب یہ جو ایکسپوس ہو رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پوری آپ معلومات ہونی چاہیئے کہ وہاں پہ کون پوری 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 جیسے عبداللہ شریف بھی کہہ رہے تھے ان کو لے کے جائیں کہ ہم لوگ ہی لے جائیں گے نا ہاں ہو سکتا کہ آنے والا اب بہت ٹائم ہے اس پر یقین تو پر میں سمجھ ہوں کہ پاکستان میسی کوئیت ہمارے سفیر اور پر کوئیت ہی جاتے ہیں اس کے ساتھ مل کے تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت زبردست چیز ہو جانی ہے ہماری جتنی بھی پروڈیکٹ جو خاص اور پر وہاں پہ رکھی جائے گی وہ ان تک جائے گی اور وہ وہاں پہ بزنس بی ٹو میٹنگ بھی ہوگی میرے خیال ایک کامیاب چیز ہوگی جو مجھے آنے والے وقت میں بہت نظر آ رہی جی آپ کیا کہیں گے ورک صاحب آپ میوٹ ہیں میوٹ ہو گیا جی کریں آپ ملان اٹلی میں جو ہوئی تھی ایکس پو بغیرہ اس میں دیکھ ٹوٹی ون پوائنٹ فائی ملین لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں یہ ٹوٹی فائی سے ملین لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے لیول پہ جو لوگ آئیں گے اور آپ کی پروڈیکٹ کو دیکھیں گے تو یہاں سے تو پارٹیسپیٹ کر لی ہے تو جب میں پانچ سال کے بات پارٹیسپیٹ کروں گا تو میرا لیول کہاں پہ بوسٹ کر جائے ٹھیک ہے نا تو یہ سب لوگوں کی اس پر کرنا چاہیئے پارٹیسپیٹ جائیں اور ویسے جائیں اپنی پروڈیکٹ کو لے کے جائیں آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں ویکسینیشن کے بعد میں بھی ریڈی ہوں سو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ مل کے جائیں گے اور اپنے ملک کی میرا تو بیسیکلی برینڈ ہی میڈن پاکستان ہے تو میرے پاکستان ہی دوں گا اور میری الحمدللہ میری پروڈیکٹ جا رہی ہے سپورٹ ایکسپورٹ سے الحمدللہ الحمدللہ ناظرین درمیان لائی جو ہیں جو بہت اچھے بزنس مین ہیں گارمنٹ کے حوالے سے ان کا نام ہے ان کو جب یہ پتہ لگا کہ ایکسپورٹ دوہزار بیس دبائی میں ہو رہی ہے تو انہیں ہمیں کچھ اپنا پیغام ریکارڈ کرا ہے انہیں اور تاریخ اگوال صاحب سر بہت آپ نے ایکٹیولی اس کو کور کیا ہے یہ جو ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ جو ہر ٹیوزری کو آپ کا ہوتا ہے نا پروگرام میں بڑی دلچسپی سے اور بڑے ریگولرلی میں دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ بڑے ایکٹیولی ہر چیز کو کور کرتے ہیں بلکہ ایون آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آپ باہر بیٹھ کے اتنا ایفرٹ لیتے ہیں اور اتنا ماشاءاللہ میند کر کے پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارے ادارے تو آپ کو پتہ ایونٹ ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی اس کے اوپر خاص ان کا فوکس نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ یہ اچھا آپ کا ایک پروفیشنل ایٹیچوڈ ہے جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے ایک ایونٹ کا یہ ماشاءاللہ بہت اچھی اپرشنیٹی ایک گرینٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرشنیٹی آ رہی ایک بہت گرینٹ میں پلیٹ فارم آرہ ہے بائیرز آئیں گے اور ہم ہمارا ایک انٹریکشن ہوگا اس میں ہمارا ٹریٹ بہت اچھی اس کو ایک اپرشنیٹی مل رہی ہے اور انشاءاللہ بڑا اچھا اس میں ایک ایمپرویمنٹ کے چانسز ہیں باقی ابھی جیسے جو منسٹر صاحب ہیں عبدالرزاق صاحب انہوں نے کافی اس میں ایفرٹ پورٹ کام ہے اور یہ اس کے میار کے مطابق ہم انشاءاللہ بہت اچھا اس میں ہمارا پارٹسپیٹشن رہے گا اور اس سے ہماری جو انڈسٹری کو اور ہماری ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور جسے ہم فارن ریمیٹنس اور ڈالر کے جو ہمیں ڈیفیسٹ ابھی ہو رہا ہے اور ابھی جو ایکسپورٹ ماشاءاللہ بڑی ہے اس جو موجودہ حکومت کی اپنی ایفرٹ سے اس میں اور انشاءاللہ بہت زیادہ ایک بہت بہتر ریکووری آئے گی اور سر تھوڑی سی گزارش اس میں یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑے سے پرابلم آ رہے ہیں جیسے ابھی اور مجھے امید ہے کہ جیسے دبائی کا وزے کا تھوڑا سا ایشو بنا ہو ہے پاکستانیوں کے لیے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی حکومت فوکسٹ ہے اور وہ بھی امپروو ہو جائے گی اور سر نیکسٹ ٹو یرز میں جو ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ حکومت کرنا چاہ اور حکومت جو ہے ماجودہ حکومت وہ کافی فوکسٹ ہے بلکل اچھی باتیں کی جیاز احمد صاحب بڑی خوبصور بات کی جہاں ہمیں ایک شعبہ دیکھا ہے جس پہ زیادہ توجہ نہیں دے گی لیکن اس حکومت کی کامیابی سمجھتا ہوں یا خوبی سمجھتا ہوں کہ ٹورزم پہ بہت کام کرنا چاہتی ہے ہم بھی کافی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اور آج بھی کچھ لوگوں نے مجھے پاکستان سے لوگ آئیں اور پاکستان کا وزٹ کریں کیا کہیں جی بالکل ٹورزم کے حوالے سے ہمارے جو پرائم نیسٹر صاحب امران خان صاحب وہ خصوصی طور پر اس پر دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے سپیشلی جو کیپے جو پروینس ہے اس میں گورنمنٹ کو سپیشل ہدایات بھی دی ہیں ٹورزم کے لیے اور اس کے علاوہ ہماری جو ائر لائن ہے وہ بھی پبلیٹسٹی کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو اس سے انشاءاللہ ٹورزم جو آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں جس میں سپین ہے اٹلی ہے اور جرمنی ہے فرانس ہے اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی اور ہمارے جو مسٹر سہبان ہے سپیشل پرائم مسٹر وہ اس چیز کو فاکس کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی بلکل آئے گی بلکل عبدالل شریف صاحب جی جی عبدالل شریف میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ تو اکثر پاکستان جاتے رہتے ہیں اور یقین طور پر آپ کا کیا فوکس ہوتا ہے وہاں پہ صرف بزنس تک ہوتا ہے کہ اور بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایسی چیزیں بھی آپ ان کو دکھاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے اور یہ کوئی ایسی چیزیں آپ ان سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک جب ہم پاکستان جاتے ہیں ظاہرہ فارنر اگر ساتھ ہوں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیس دکھائیں ان کو پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ذکر کیا تھا جو امیج پاکستان کا بنا ہوا تھا وہ شاید شاید اتنا پوزیٹیو نہیں تھا جو وہاں جا کے نظر آتا ہے پاکستان کے لوگ بہت ملین ساتھ بہت ویلکمن لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیا ہے پاکستان کی زمین جیسے ہمارے پہاڑ سہرہ میدان ہر چیز وہ بھی یہاں کے ڈیزر سے بہت اچھا ہے بہت اٹریکٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم میں نے ملا تو نورڈن اری انفرٹن کو لے کے نہیں جا سکا آگے میری کوشش تھی ہمارا پلان تھا لیکن مری لے کے گیا مری میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے بہت انسپائر کیا ان کو اس کے ساتھ پاکستان کی جو چونکہ ہم نے پنجاب زیادہ گھوما وہاں کی جو گرینی تھی وہاں کا جو ذرا تھی اس نے بہت جو ہے اس کو اٹریکٹ کیا تو میرا جو کوئیتی ہے اس نے بہت انٹرس شو کیا پاکستان میں بزنس کے وارے سپیشلی ایگری کلچر فیڈ میں وہاں دیکھ ہماری ڈسکیشن چاہ رہی گیا ہم نے ایک ایگری کلچر کمپنی وہاں بنائی ایکویتی اس کا اونر ہے تو وہاں سے مجھے اس نے لینڈ بائی کرنے کیلئے اس پر ایگری کلچر کے وارے سے میری اس دسکیشن ہوئی تو انفارٹنی کوویٹ کی وجہ جیسے ہم اس کو بھی پرسید نہیں کر سکے اور ہم ویڈ کر رہے کہ کب یہ فلائٹ اوپن ہم دوبارہ پاکستان جائیں وہ اس پر فردر کر سکیں وہاں وہ اپنا فارم بنانا چاہتا ہے وہاں ایگری کلچر میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو بہت ساری چیزیں پاکستان کی جو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو سپیشلی کوویٹی میں بات کر ہوگا کوویٹیوں کو تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے اگست میں فلائٹ اوپن ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ پہلی فرصہ ہم دوبارہ سے پاکستان جائیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ ان کا جو انٹرسٹ ہے میں جیسے آپ بھی بتایا اور ایک اور چیز میں آپ بتاؤں کہ پاکستان میں جب میرے ساتھ جا رہے تھے جانے پر لیکن وہاں جا کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اپنا فارم بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اتنا امن دیکھا وہاں پہ جو پہلے ان لوگ کے ذہن میں نہیں تھا تو الحمدللہ پاکستان کا اگر جو دنیا کو دکھائیں تو پاکستان جیسا ملک شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو اور اس کے ساتھ ابھی میرے پارٹیس پینس جو بتا رہے تھے جیسے ابھی سویٹسر لینک ان کا سیاحت پہ ملک سلتے ہیں اور جو سیاحت پاکستان میں ہے ہمارے ناردن ایریاں ہیں یہ اگر ہم دنیا بہت سے لوگ آ رہے ہیں میں نے دیکھا بہت سے نائنٹین میں بہت سے لوگ وہاں آ رہے تھے جو ہمارے پہاڑوں کی طرف سیاحت کے لیے آئے ہوتے تو میں خود حیران ہوا پاکستان کا یہ پاکستان کے جہاں سفیر ہیں سب پاکستان کے سفیر ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں پاکستان کا چہرہ ہم دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کیا ہے ہم دکھائیں پاکستان ہے کیا جیسے ہمارے پرائم نسٹر جو مجودہ پرائم نسٹر ہیں اس پروڈکٹس کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے انوائرمنٹ کی بات کریں پاکستان کے لوگوں کی بات کریں پاکستان کی جو سٹرنٹ ہیں وہ دنیا کو دکھانی چاہیے اس کی جو دنیا کے سامنے لانی چاہیے تو یہ ایسے ہی ہے ہم جو پاکستان کے سفیر ہیں دنیا میں ہم جو پاکستانی ہیں ہم اپنی کوشش سے جہاں جس کے جو تعلقات ہیں لوگوں کو وہاں وزٹ کروائیں پاکستان دکھائیں پاکستان ہے کیا تو پھر پاکستان اگر آپ ایک بندہ لے کے جاتے ہیں وہ وزٹ کر کے آتا ہے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیو پہ کچھ لوگ سعودی انہیں پاکستان کے وزٹ کیا انہیں اپنی یوٹیوب بنائی ہوئی ہے پاکستان کے دنیا کو دکھایا ہے تو یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا فرض ہے بینگا پاکستانی کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے جو بھی پوزیٹیو تینکز ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں بزنس ہے یا اس کے علاوہ پاکستان کے جو بھی اچھائیاں ہیں یہ دنیا کسر میں لانا یہ ہمارا فرض ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں تارک صاحب آپ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں دیارے غیر میں بیٹھ پاکستان کے مسائل ہیں یا پاکستان کا جو پوزیٹیو فیس ہے اس پہ کام کر پاکستان کمیٹیا کے ساتھ شانہ آپ بھی دیارے غیر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں میں جب آپ کی افرس دیکھتا تو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ یہاں آپ اس پہ کوشش کی یہاں آکے ہر کوئی اپنے اپنے فیل پہ لگ ہے لیکن ہمارے خیالات اس دن کا اظہار کر سکتے ہیں شکریہ ناظرین یہ بات ہے کہ کسی بھی کام کا غاز یا اس کی پرموشن کے لیے میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے اور میں کل ہی میرے ذہن میں آیا تھا آئیڈیا اور بہت کم وقت میں اپنے دوست کو کٹھا کیا ملتے ہیں عبداللہ بھی ماشیل اینڈ کے لنک س نیشن کوئٹیوں کے ساتھ ہیں وہ جب یہ میسیج آگے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکسپو دو ہزار بیس میں جو کوئٹ سے یا دوسرے موالک سے وہاں جائیں گے میرے خیال ہے کہ پاکستان کے لئے بہت اچھا ہوگا اجاز احمد صاحب یہ بات جیسے کہ میڈیا حوالے سے اور کیا چیزیں ایسی ہیں آنے والے دو سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پروڈکشن معیشت اور ان چیزوں کی کس حد تک ہمارا ملک بہتر رکھ جائے گا بتائیں جی پاکستان آپ ہم تو نیوز میں دیکھ رہے ہیں پاکستان دن بہ دن بہتر ایک طرف جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں دیڈ ہونیسٹ پرسن ہیں اور ان کی ذات پر کوئی شاکنی ان کی کوششوں پر بھی کوئی کسی کسی شاکنی ہے اور وہ دن رات میند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کا ایمیج دنیا میں بہت بہتر ہوا ہے ان تین سالوں میں اور ہمیں اپنے اپنے پرائم نیسٹر پر فخر ہے جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان تین سالوں میں پچھلے تین سالوں میں پاکستان کا ایمیج بہت بہتر ہوا ہے پاکستان کی ایک سپورٹ بڑی ہے پاکستان کی دنیا پاکستان ٹورزم کے حوالے سے آپ بات کرے تھے اب لوگ پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں یہ تین چار سالوں میں لوگ کافی پاکستان جا رہے ہیں اس طرف لوگ جا رہے ہیں اور یقین مانے یہ سویس سے ہمارا ایریا بہت زیادہ خوبصورت ہے لوگ سویس آتے ہیں دنیا سے لوگ آتے ہیں سویس سیاحت کے لیے لیکن پاکستان کا جو سویس سے زیادہ بہتر ہے اگر ہم تھوڑا سا ٹوریسٹ کو فسیلٹیٹ کرنا شروع کر دیں تو نو ڈاؤٹ ہم اس سے بہت سا ریونیو کٹا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ جو بہت زیادہ بڑی ہے ان پچھلے دو تین سالوں میں تو بہت ری کی امید ہے جی اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب عمران خان صاحب وہ بہت زیادہ دن رات منت کر رہے ہیں اس حسلے میں تو انشاءاللہ بہت ری آئے گی اور ہم بھی یہ ڈیلیگیشن دیکھ آئیں گے یہاں سے سپین سے یہ اور کوشش کریں گے کہ ایز ای ایگزیبیٹر ہم جو نہ پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں ہم انشاءاللہ اپنے جو کانسلیٹ آئے پاکستان اس سے بھی مدد لیں گے تاکہ ہم لوگوں کو ایک جگہ پہ کٹھا کر ان کو موٹیویٹ کریں تو یہ آپ کی ایک بہت اچھی کابش ہے اور اللہ آپ اس کا حجر بے ہنگی آپ دیارے گیر میں بیٹھ کے ہم پاکستانیوں کو آپس میں گاہے بے گاہے آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں تو اللہ اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے انشاءاللہ بہتری کی امید ہے بلکل انشاءاللہ نبیم مجھے لگتا ہے کہ آپ بزنس میں کمال کر دیا آپ آنے والے دو تین سالوں میں پاکستان میں ہے سیٹ اپ کرنے کا یا بس کوئی سے زیادہ محبت ہے نہیں تارک صاحب تین کی مچ پاکستان زندہ بات میں خود بھی سپورٹس میں ہمارے پرائم سپورٹس میں ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک سپیرٹ ہوتی ملک سے محبت زیادہ ہوتی ہے یقین کریں ہم لوگ یہاں پہ رہے لیکن ہمارا دیل جو پاکستان میں ہے اور یقین کریں دیل کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہی اپنا سیٹ اپ کریں پاکستان زندہ بات پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا اچھا ایٹموسفیر اور سائیڈ پہ جو کاغان ہو گیا نران ہو گیا یہ چیزیں جنت ہیں سر تو ہمیں صرف لوگوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ یہ چیزیں پاکستان میں پاکستان ہو جاتے کہ پاکستان ہے پاکستان جنت آپ کو دیکھیں پاکستان میں چاروں مطلب چاروں موسم ہیں یہ دنیا میں کسی آپ اوپر کی طرف چلے جائیں تو آپ کا مانٹن ملیں گی اور نیچے کی طرف آپ آئیں کراچی کی طرف آپ کو سمندر ملے گا یعنی ہر چیز پاکستان میں ہے بس ہمیں صرف چاہیئے ایک اچھا لیڈر چاہیئے جو اللہ پاکستان پاکستان اللہ پاکستان پاکستان اللہ پاکستان ملے ملک چلانے کے لیے مین چیز ہے کہ ٹیم اچھی ہوگی تو آپ اچھا ٹھیلیں گے دیکھیں ورلڈ کپ میں بھی اس کے ساتھ اچھی ٹیم تھی اس نے ورلڈ کپ ون کیا ملک کے نام سے اب جب اس نے ورلڈ کپ ون کیا تو لوگ اس کے نام سے امران کا پاکستان اس کے نام سے اس کو جانتے اسی طرح اب الحمدللہ کیپٹن اچھا مل گیا تو ٹیم بھی اچھی ہوگی ہے انشاءاللہ پاکستان بہت رکی کرے گا ٹورزم میں آپ دیکھیں پاکستان میں یقین کریں میں تو کراچی سے لے کے خیبرتہ گمہ ہوا سپورٹس کے چکر میں ہم نیشنل گیمز ہوتی تھی کبھی کراچی کبھی کوئٹا پاکستان ریلی بہت خوبصورت کنٹری ہے اتنی خوبصورت ہے کہ میں آج کبھی میرا دل گھبر آ جاتا ابھی بھی میں چاہ رہا رہا ہوں کہ ہمارا ویکچنیشن مگار رہا ہوں ہم جائیں پاکستان پاکستان میں بہت زیادہ بزنس شروع ہو گیا لوگ آنا شروع ہو گیا میرے انکل ہیں انہوں نے ایک بیکپیکر ہوسٹل بنایا ہوا لاہور بیکپیکر سے نام سے یقین کریں تارک بھائی وہاں پہ فارنرز آتے ہیں وہ فارنرز انٹرٹین کرتے ہیں اور بہت زیادہ فارنرز رانے شروع ہو گئے پہلے فارنرز صرف ڈرتے تھے کہ سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے جو حالات تھے پچھلی گورنمنٹ میں اب ہمارے ملک میں صرف سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے جو نہیں آرہے تھے اب وہ آرہے اب اس سے ہماری معیشت کو بہت زیادہ بوسک ملے گا اور انشاءاللہ اسطہ ہم بہت رگی کرے گا پاکستان انشاءاللہ ناظرین آپ سب دوسروں کو شکریہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتماد کی فضاء قائم ہو چکی ہے ہمارے ملک میں تو قیادت اس وقت ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے ہر شوہر میں چاہے کرنا باقی ہے ایکسپور دوہزار بیس جو دبائی میں ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ جو پروگرام آج ہم خلیج ٹائم پیش کر رہے ہیں جس کا موضوع ایکسپور ٹونٹی ٹونٹی ہے میں اپنے ان تمام دوستوں کو جو یہاں پہ ایک سو پچاس زیادہ ممالک میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے ان سب دوستوں سے کہوں گا کہ وہ دوستوں کو لے کے آئیں جو آکے پاکستانی سٹال میں جائیں پاکستانی جو بوت ہے وہاں جائیں پروڈکٹ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ چیزیں ان کے ملکوں میں جائیں گی اور انشاءاللہ جب وہ جائیں گی تو ہمارا ملک بہت اوپر جائے گا بہت ترقی گے بہت شکریہ آپ انشاءاللہ پاکستان زندہ